اسلام علیکم سٹوڈنٹس تو کیسے ہیں آپ لوگ امید کہتے ہیں کہ آپ اچھے ہوں گے اور آج جو ہمارے پاس بیسمرز پروسس پر مینیفیکچرنگ آف سٹیل اس میں جو ہمارے پاس سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ یوں ہے کہ ہنری بیسمری ایک سائنٹس تھا جس نے اس پروسس کو انوینٹ کیا اور اسی کے نام پر اس کو بیسمرز پروسس بھی کہتے ہیں اور مینیفیکچرنگ آف سٹیل میں جو ہمارے پاس سب سے پہلا پوائنٹ ہے اس کے بعد کیا ہمارے پاس ملٹنگ آف آئرن بائی یوزنگ بلاسٹ فرنس بلاسٹ فرنس کو یوز کرتے ہوئے لوہے کو پگھلانا ٹھیک ہے جو اب بلاسٹ فرنس کیا ہے بلاسٹ فرنس آپ کی سکرین پر شو ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کو کیا کہتے ہیں بلاسٹ فرنس اس کے بعد کیا کہتے ہیں ہم ملٹ ہوئے آئرن کو پورڈ it into بیسمرز کنورٹر بیسمرز کنورٹر میں کیا کہتے ہیں ڈال دیتے ہیں بیسمرز کنورٹر کی ڈائگرام یہاں میں نے ڈرہ کی ہوئی ہے کہ اس کی بیس ہے جو باٹم ہے اس میں کیا ہوتے ہیں سراغ ہوتے ہیں اور اس میں سے ہم کیا کروا سکتے ہیں ہاٹ ائر کو بلو کروا سکتے ہیں انجیکٹ کر سکتے ہیں ہاٹ ائر کو ٹھیک ہے اور اس کے جو سائٹز ہوتی ہیں وہ ایکسلز کے ساتھ اٹیچڈ ہوتی ہیں جس سے ہم اس کو تیلٹ کرواظ سکتے ہیں یا vertically rotate کرواظ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو نیکس چیپ ہے کیا کرتے ہیں ہم port it into basmerker water and hot air injected from base کہ ہم جو اسی base سے ہے اس میں سے کیا کرتے ہیں ہوت air کو inject کرتے ہیں جیسے ہی ہوت air inject کرتے ہیں ہم تو اس میں reaction ہوتے ہیں اس میں تبدیل ہی آتی ہیں ٹھیک ہے جو ہوتے ہیں reactions وہ یوں ہیں کہ oxidation اککر oxidation ہوگی کن کی کاربن کی silikon کی میگنیز کی کاربن کی اکسیڈیشن ہوگی تو وہ کیا بنائیں گا کاربن مون اکسائیڈ بنا لے گا وہ گیس ہے اور وہ یہاں سے نکل جائے گی فلیمز کے ساتھ ہی اور کیا دے گی فلیمز بلو کولر کے فلیمز دے گی کون کاربن مون اکسائیڈ اس کے بعد ہمارے پاس سیلیکون ہے سیلیکون کیا بنائے گا سیلیکون اکسائیڈ میگنیز ہے تو میگنیز کیا بنائے گا میگنیز اکسائیڈ اب کاربن تو نکل کاربن مونوکسائیڈ تو نکل گئی کاربن مونوکسائیڈ نکل لنے کے بعد ہمارے پاس سیلیکون اور میگانیز کے اوکسائیڈ بچ گئے اب یہ دونوں آپس میں ریاکٹ کریں گے اور کیا بنا لیں گے سلیک بنا لیں گے جس کو ہم سلیکیٹ بھی کہتے ہیں سلیک کیا کرے گا اس کے اپر سرفس پہ فلوٹ کرے گا اس کے بعد جو ہمارے پاس آئرین ہے وہ بھی پارچلی اوکسیڈائز ہو جائے گا کچھ مالی کول اوکسیڈائز ہوں گے اور کچھ مالی کول اوکسیڈائز نہیں ہوں گے پارچلی کا یہ مطلب ہے آئرین کیا ہو جائے گا اوکسیڈائز ہو گا اور کیا بنا لیں گا آئرین اوکسائیڈ اب آئرین اوکسائیڈ کا ہمارے پاس ایک فائدہ یوں بھی ہے کہ جو آئرین اوکسائیڈ ہے وہ جو باقی رہ گیا ہمارے پاس کاربن ہے جو اس میں کاربن یہاں پر اس سٹیپس میں اوکسیڈائز نہیں ہو سکا ٹھیک ہے وہ کیا کرے گا آئرن اوکسائیڈ اس کاربن کے ساتھ مل کر کیا کرے گا کاربن مونوکسائیڈ بنائے گا اور آئرن بنائے گا ٹھیک ہے واپس آئرن بنائے گا اور کاربن مونوکسائیڈ بن جائے گی کاربن مونوکسائیڈ بنے گی تو وہ ویسے ہی بلو فلیم کے ساتھ نکل جائے گی ٹھیک ہے آفٹر ٹین ٹو فیفٹین منٹ سیو فلیم کہ ہمارے پاس جو کاربون مونوکسائیڈ کا فلیم تھا بلو فلیم وہ کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اور ہمیں یہ کیا خبر دے گا کہ کاربن کی جو اماؤنٹ تھی اس میلٹ ہوئے آئرن میں وہ بالکل ختم ہو چکی ہے جیسے ہی یہ ہمیں انڈیکیشن آئے گی تو ہم کیا کریں گے اس میں فیرو میگنیز ایڈ کر دیں گے فیرو میگنیز میں کیا کیا ہوتا ہے ہمارے پاس آئرن ہوتا ہے کاربن ہوتا ہے میگنیز ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوگا ہمارے پاس جو کاربن کے کنٹینٹ ہیں اس کو ہم ڈیزائیڈ کونٹیٹی تک بڑھا سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو میگنیز ہے اس کو ایڈ کرنے سے کیا ہوگا اس کی ہارڈنیس بڑھ جائے گی اور اس کی ٹینسل سٹینٹھ بھی بڑھ جائے گی اس سٹیل کی جو ہم بنا رہے ہیں اس کے بعد کیا کریں گے ہم نے جو ہارٹ ائر جہاں سے انجیکٹ کی تھی وہ کیا ہوگا اس میں ببلز کے طور پر رہ جائے گی ببلز کے طور پر رہ جائے گی تو ہم اس کو کیسے ریموو کروا سکتے ہیں وہ کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس نائٹروجن رہ گئی ہے نائٹروجن اکسیجن کاربن مونوکسائیڈ ٹھیک ہے تو ہم اس کو کیسے ریموو کروا سکتے ہیں الومینیم از ایڈڈ فار درمول آف ائر ببلز کے جو ائر ببلز رہ گئی ہیں نائٹروجن کے ہو سکتے ہیں وہ ٹھیک ہے اس کو ریموو کروانے کے لئے ہم الومینیم ایڈ کریں گے تو الومینیم نائٹروجن کے ساتھ رییکٹ کرے گا اور کیا کیا بنا لے گا الومینیم نائٹرائیڈ بنا لے گا ہمارے پاس یہاں پر سٹیل کیا ہو گئی اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں اس کی کاسٹنگ کرتے ہیں جو بھی چیز اپنی ڈیزائر شیم میں لے کے آنی ہے اس کا ہم سانچہ تیار کرتے ہیں سانچہ تیار کرنے کے بعد اس میں ہم لیک ورڈ ڈال دیتے ہیں اٹھا دیتے ہیں اور وہ ہمارے اپنی ڈیزائر پروڈکٹ مل جاتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم کاسٹنگ کہتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کے ویڈیو اچھلے گئے تو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب لازمی کیجئے اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ